جب ہم لوگ مایکرو ایکنامکس کو دیکھتے ہیں تو پرائیمیرلی اس کے اندر سمال یونٹس کے پرابلمز کے ڈسکشن ہوتی ہے کنزیومر بیہیویر یوٹیلیٹی سیٹسفیکشن آف دہ کنزیومر بجرد لائنز اپٹیمم یوٹیزیشن آف انڈویجیلز ریسورسز کی ہم بات کرتے ہیں پرڈکشن سائٹ پہ ہم فرم کے میکسیمم پرڈکشن کی بات کرتے ہیں منیمم کاسٹ کی بات کرتے ہیں ایکلیبم آف دہ فرم ہاو دہ فرم بیہیویر لانگ رن شورٹ رن اور فینومناز اس کی بات کرتے ہیں پرفیک کمپیٹیشن منوپلی منوپلیسٹک کمپیٹیشن تو وہ جو سمال یونٹس کے ایفیکٹس ہیں وہ ہم سارے مایکرو ایکنامکس کے اندر دیکھتے تھے تو مایکرو ایکنامکس کیونکہ پرائیمیرلی ڈیل کرتا ہے ایگریگیٹ لیول پہ چیزوں کو تو جو اس کے کانسپٹ ہوں گے جو پرائیمیرلی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ سارے جو ہیں وہ ایز ای نیشن یا ایز ای ایکانومی ہم بات کریں گے تو اس کے ایشیوز کی بات کریں گے کچھ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں لیک انیمپلائیمنٹ اب جو ایڈیلی آپ دیکھیں ایک آپ کے پاس نیشن ہے تو اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایمپلائیڈ ہوں فیکٹریز تمام کی تمام آپریٹیف ہوں آپ کے پاس خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کافی ایشوز آتے ہیں ایمینڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی آتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ آپ کے پاس اپٹیمم لیول آف پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی اور ہر وقت جو ہے وہ پرائیمیرلی آپ کے پاس جتنی بھی لیبر فورس ہے وہ فلی ایمپلائیڈ نہیں ہوتی تو میکرو اکنامکس یا ایز ای نیشن یا ایز ای سٹیٹ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے جو آپ کی یہ گیپس آ رہے ہیں آپ کے پاس اگر لوگ ہیں وہ کسی بھی وجہ سے آن ایمپلائیڈ ہیں وہ اگر آپ آن ایمپلائیمنٹ کی ٹائپس دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں لیکھ فرکشن ان ایمپلائیمنٹ کی بات ہو سکتی ہے سیزن ان ایمپلائیمنٹ کی بات ہو سکتی ہے آپ کے پاس سپوز مارکٹ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو جاب دے رہی ہے تو ایز ای نیشن ایز ای پالیسی میکر پرٹیکلرلی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کو میکسیم لے کے جائے اور اس کو فل ایمپلائیمنٹ سٹیٹ کی طرف لے کے جائے فل ایمپلائیمنٹ سٹیٹ سے مراد ایک ایسی سٹیٹ ہوگی یا ایک ایسی سیچویشن ہوگی جب آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ملک کے اندر جو کام کرنا جانتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں and they are willing to work اور ان کو ساروں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جوب مل جائے so that is a condition that a nation wants to achieve by implementing different macro economic policies اب policies کی میں بھی یہاں پہ discussion کو avoid کر رہا ہوں although میں just quickly go through کروا دیتا ہوں just for rewind کہ آپ کے پاس monetary and fiscal policy کی بات ہوتی ہے اور انہی دو policies کے تو آپ maximum جو ہے وہ unemployment کو جو ہے وہ cater کرتے ہیں تو ایک بڑا جو section ہے unemployment کا وہ ہم macro economics کے اندر اس کی بات کرتے ہیں یا اس سے related issues کو discuss کرتے ہیں next is saving اب saving کی اگر بات کریں تو اگر آپ closed economy کی بات کریں تو آپ کے پاس یہ assume کیا جاتا ہے کہ یا even جو ہم لوگ trade theory سے start کر لیتے ہیں جب ہم trade theory کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم لوگ income اور consumption کو equally سمجھ رہے تھے like اگر آپ یاد کریں theories تو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی produce کی extra ہم نے suppose دوسرے ملک کو بھیج دیں اور جو آپ کے پاس requirement ہے دوسرے ملک سے کسی چیز کی وہ آپ نے منگوا لی سو وہ ساری consumption کی بات ہو رہی تھی at that time we were not taking saving as an indicator of anything or simply a variable تو یہاں پہ in real life آپ کے پاس saving is an integral part of any economy آپ کے پاس کیونکہ ہم لوگوں نے جتنی بھی trade theory یا ابھی تک جتنی بھی discussion کی ہے اس کے اوپر ہم لوگ suppose یہی بات کر رہے تھے کہ جو income ہے یا جو in terms of commodities ہم لوگوں نے income کو یا جو آپ کی generation ہے ملک کی کوئی economic activity ہے جو اس کا result ہے اس کو صرف ہم لوگوں نے output کی form کے اندر دیکھا تھا and then پھر اس کے جو suppose آپ نے satisfaction کی بات کی تو وہ totally just consumption کی بات کر کے ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا اب جو آپ کے پاس saving ہے that is an integral variable variable اب آپ کے پاس کیونکہ world connected ہے اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں open economies کی جہاں پہ countries جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں somehow تو وہاں پہ جو آپ کی saving ہے اس کی بڑی significance ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک economy کی بات کریں تو یہاں پہ suppose پاکستان میں بیٹھا ہوا اگر بندہ saving کر رہا ہے یا even USA کے لوگ جو ہیں زیادہ saving کر رہے ہیں تو اس کے effect we will learn in next modules کہ کس طریقے سے دوسری countries کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں تو saving phenomena جو ہے even کیونکہ ہم لوگ یہی پڑھتے آئے basic macro economics کے اندر کہ saving is equal to investment in two sector economy suppose اگر ہم بات کریں تو جتری savings ہیں اتری investment ہوں گی اس کو جو ہم لوگوں نے traditional economics کے اندر پڑھا ہے لیکن اس کو کسی دوسرے suppose angles سے بھی discuss کریں گے ایک چیز تو یہ یہاں پہ discuss کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی saving زیادہ ہوتی ہیں classical thought کے gording جو economics کے classical thoughts ہیں اتنی ہی investments زیادہ ہوتی ہیں اور ultimately جو capital ہے کسی بھی ملک کا وہ تیزی سے grow کرتا ہے تو in that case آپ کے پاس جو نہ صرف domestic بلکہ international capital کی بھی ہم بات کرتے ہیں then ایک most significant جیسے کہہ سکتے ہیں آپ current point in time کے اندر اگر ہم بات کریں تو trade imbalances کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی example دیتے ہیں کہ آج کوئی بڑا country کوئی بھی trades related اپنی policy shift لاتا ہے تو آپ observe کریں گے کہ اس کے effects جو ہیں وہ بہت سی countries کے اوپر ہوں گے ایک simple سی example ہے جیسے اگر suppose آج چائنا جو ہے وہ اپنی trades related کوئی activity یا کوئی policy تھوڑی سی change کرتا ہے تو you can imagine کہ اس کا effect کیسے ہوگا پوری دنیا کے اوپر کیونکہ چائنا جو ہے وہ آپ کے پاس پوری دنیا کے اندر ایک exports کا ایک بڑا حصہ بھیجتا ہے ساری دنیا کو same like US سے اگر US سے بھی آج جو اگر ہم بات کریں تو وہ پوری دنیا کو effect کر سکتا ہے تو macro economics کی خاص طور پہ یہاں پہ ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے کہ نہ صرف domestic کیونکہ اب small economies والا concept ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں بہت میرے خیال سے بہت ایک دو countries might be African countries جن کو close economy consider کروا سکتے ہیں otherwise تمام countries interconnected ہیں کسی نہ کسی form کے اندر either through trade either through remittances either to individual labor force capital کی movement investments کی form میں کئی نہ کئی پہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں and then یہ جو trade imbalances ہے یہ بھی to some extent آپ کا indicator ہے آپ کی یہ ہم لوگ سپوز جب ہم theories پڑھ رہے تھے comparative advantage absolute advantage trade کی basic theories سو اس کے اندر ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ آپ کے پاس جو production ہے کسی بھی country کی وہ کس طریقے سے کسی ایک country سے resources کو shift کر کے دوسری country کے اندر لے کے جاتی ہیں and اس developing countries ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا from the developed countries اپنی technology کو بہتر کر کے نئے چیزوں کو methods of production کو adopt کر کے تو یہ ساری چیزوں سے ultimately انہوں نے gain کیا ہے تو macro economics کا ایک significant جو حصہ ہے وہ trade related issues کے اوپر discussion اور اس کے اندر جو concepts میں سے ایک important concepts ہیں اور interestingly آپ کے پاس اگر میں تھوڑی سی اس کے اوپر مزید اس وقت کرنا چاہوں گا اس کی significance اتنی ہے کہ کوئی بھی policies بنتی ہیں ایون اگر آپ political alignment دیکھیں all over the world اگر آپ world level کے اوپر دیکھیں تو وہاں بھی trade کو ایک significant importance حاصل ہے جیسے آج middle east میں دیکھیں کس طریقے سے investments ہو رہی ہیں west کی طرف سے alliance کس طرح بن رہے ہیں کون سے country کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے interestingly religion نہیں ہے مطلب بہت سے Islamic countries ہیں جن کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے پاس non Islamic states کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہیں تو جو core تھا وہ نہیں ہیں پیچھے کیا ہے most of the time اگر آپ دیکھیں گے تو جو ties ہیں وہ economic benefits کی ہیں اور economic benefits کے اندر interestingly trade is one of the major driver جو آپ کے جو خواہشات ہیں آپ کی اپنی nation کو یا ملک کو prosper کرنے کی وہ through trade ہی پڑی حد تک اگر آپ اس کو deeply study کریں تو آپ کے پاس trade کی trade related policies کی کتنی significance بن جاتی ہے جب آپ ایک nation کو پورے world کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو next جو concept ہے it is related to money and price level yes this is very much important اور جو ہم اس particular جو third section اس چیز کے اوپر بڑا interesting debates یا discussion ہو سکتی ہیں کہ ہم money کی بات کریں گے and price level کی بات کریں گے کیونکہ ابھی تک جتنا بھی ہم لوگوں نے international economics کے اندر discussion کی ہے وہ ساری کی ساری ہم لوگوں بیس کی ہے ہم نے کہیں پہ بھی کسی بھی commodity کو جو بات کی بات ہم لوگ نے trade theories کے اندر خاص سار پہ کی تھی وہ commodities 60x 60y 30x 30y 20x 40y اس تناظر کے اندر کی تھی اور وہاں پہ یہی ہم نے discuss ہے وہ کس طریقے سے کسی ایک commodity کے production کرتی ہے اور دوسری commodity کسی دوسری country سے منگ وا لیتی ہے تو کہیں پہ بھی ہم لوگوں نے prices کی discussion نہیں کی اور اگر کہیں پہ کی بھی ہے تو بڑی minor سی touch کروا کے ہم آگے چلے گے اب interestingly یہ بڑا interesting scenario ہو چکا ہے اگر آپ تھوڑا سا economics کی understanding رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ international prices میں جو monetary change ہے کسی country کا یا monetary policy کہہ لیں کسی country کے اندر وہ بڑی drive کرتی ہے rest of the world اور اس کے اوپر جو پوری دنیا ہے اس کے اوپر اس particular country کی monetary policy کی بڑی جو ہے وہ effect آتے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی example لیتے ہیں recently ایک debate چل رہی ہے یا even ایک understanding develop ہو رہی ہے between China and Saudi Arabia کہ ہم لوگ جو oil ہے اس کو ہم ڈالر کی بجائے Chinese currency yuan کے اندر جو ہے وہ trade کریں کریں گے that means کہ آپ کے پاس جو پہلے ڈالر میں ہوتا تھا exchange یا buying and selling ہوتی تھی petrol کی اب وہ اگر سپوس yuan میں ہوتی ہے تو کس طریقے سے آپ کے پاس جو ایک نیا system develop ہو سکتا ہے جہاں پہ US ڈالر کی value کم ہوتی چلی جائے گی اور جو countries کی currencies کی values عام commodity کی طرح ہی بنتی ہیں وہ آگے جا کے ہم لوگ discuss کریں گے اور یہ section کے اندر خاص طور پہ یہ ہم discuss کریں گے کہ کس طریقے سے کسی ایک country ہے اس کی currency کی value کیسے ہم determine کرتے اور کس طریقے سے جو countries ہیں وہ exchange کرتی ہیں currencies from one country to another country تو یہ سارا idea کچھ basic concept ہے macro economics کے اندر وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ discuss کیا ہے اور ultimately macro economics سے پیچھے discussion انہی ideas کو لے کے ہے اور یہاں پہ ہم last level پہ بات کریں money developing countries اور خاص طور پہ پاکستان face کہ رہا ہے that is inflation تو macro economics اس inflation اور unemployment اور دوسرے جو macro economic issues ہیں ان کو discuss کرتا ہے یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں address کرتا ہے for the common public اور کہیں پہ جو تھوڑے سے issues آتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا observe کریں news channels کے اندر تو یہ میں اکثر بات کہتا کہ کوئی ایسا news bullet نہیں ہوگا جہاں پہ آپ economic سے related کوئی نہ کوئی خبر آپ کو نہ ملے تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس economic news جو ہے وہ بڑی significant ہے اس کی تو اس ویسے وہ ہر news میں وہاں پہ نظر آتی ہے تو اگر آپ normal routine میں دیکھیں تو اس particular جو macro economic indicator ہے inflation کو prices کو لے کے اگر آپ بات کریں تو یہ بہت زیادہ highlight ہوتا ہے یہ even ہر جو normally جو 9 o clock کی پاکستان کے اندر news ہوتی ہے 9 o clock کی تو وہ اگر دیکھیں تو وہاں بہا ایک بڑا section ہوتا ہے کہ اتنی چیزوں کی prices اوپر چلی گئیں اتنی چیزوں کی prices نیچے آگئیں کیونکہ یہ directly link کرتا ہے to the individuals اور ان کے issues کو اور even جو آپ کے پاس جو کی آپ کے پاس political parties ہوتی ہیں وہ mostly politics بھی اسی point کے اوپر گھر رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ prices بہت زیادہ ہیں لوگوں کے living standards بہت کام ہیں تو یہاں پہ macro economics کا رول آتا ہے کہ کس طریقے سے ایسی policies form کی جائیں کہ جو آپ کے پاس issues ہیں macro economic issues ان کو کس طریقے سے cater کیا جائے یا ان کو کس طریقے سے موسیقی